بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادرات آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل میں ہوں طبیب زفر القادری بخوی آج آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کر آدھر ختمت ہوں اس ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ دجالی نظام اور اماری طب ہے جو ادرات تو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبکرائب بھی کریں بلائکن کو دبا دیں تاکہ اس جیسی نئے ویڈیو ان تک پہنچتی رہیں اور ہماری ویڈیو کو لائٹ بھی کریں آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کا اس سے بھلا ہو ادرات دجال کا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں قصر کے ساتھ احادیث موجود ہیں جس میں اس کا تذکرہ موجود ہے دجال دجل سے ہے دجل کا مطلب ہے وہ فریب دینا دھوکہ دینا اور حق اور باطل کو آپس میں ملا دینا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ فلان بندے نے دجل و فریب کیا یعنی اس نے حق اور باطل کو ملا دیا ہے تو دجال کے پیروکار اور پوری دنیا پر جو حکومت کرنے کے خواہش رکھنے والے لوگ شیطانی لوگ ہیں تو وہ جہاں ہر ہر شعبہ جات کو کنٹرول ملے کر اپنی حکومت کو پوری دنیا تک پھیلانا چاہتے ہیں تو اسی لحاظ سے انہوں نے شعبہ صحت کو بھی کنٹرول کرنے کے لئے دجالی جو نظام قیم کیا ہے اس شعبہ کو بھی انہوں نے بخشا نہیں ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین موجود ہیں آپ سے ان کے بہت سارے اشادات موجود ہیں ان پر عمل کر کے ہم دجال کے فتنے سے بچکتے ہیں اور ہمیں دجال کے فتنے سے روزانہ ہر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ دجال کے فتنے سے پناہ عطا فرمائیں خیر اس پر ہم الگ ایک ویڈیو پیش کریں گے آج جو موضوع ہے وہ جی ہے جی طرح اس نے باقی شعبوں کو کنٹرول کرنے کے لئے دجالی نظام جو ہے اس نے کام کیا ہے شعبہ صحت کو بھی انہوں نے بکشا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم نے یہ جو چینل بنایا ہے اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے جو ٹفز دے رہے ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی معاملات میں سے ایک حلال اور حرام کی تمیج کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یہ کسی عالم کے لئے صرف نہیں ہر مرد عورت جو اقل مند ہے اقل والا ہے وہ بندے کو حلال اور حرام کی تمیج نہ ہے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے حلال چیزوں کھاتا ہے اور حلال ہی اس کے لئے ہیں حرام اس کے لئے نہیں ہے تو شعبہ صحت میں جو دجال اور دجالی نظام اور دجال کے بیروکار ہیں انہوں نے اس کے اندر حرام کو مشکر رکھا ہے تو حرام سے بچنا نہ ہے ضروری ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حلال ہی میں شفاہ ہے حرام میں شفاہ نہیں ہے تو ہمارے اس شعبہ جات کے حوالے سے دمائیوں کے اندر حرام کی کثرت جو ہو چکی ہے اس سے شعبہ صحت نہیت متاثر بھی ہو رہا ہے اور اس سے دجالی نظام کو تقویت بھی پہنچ رہے ہیں اور دجال جب آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے پیٹ میں حرام ہوگا تو پھر کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی یہی دجال چاہتا ہے ہماری اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہو اس لیے دعا کے اندر بھی حلال اور طیب چیزوں استعمال کرنی چاہیے اور اسی کو دعا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے حرام سے بچنا چاہیے حرام سے بچنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ تو دوائی کے طور پر جہاز ہے یہ بھی لوگوں کا اپنا دخوصلہ ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے کہ حرام جو ہے وہ دوائی کے طور پر جہاز ہو جاتا ہے یہ بھی جو حکمت کے حوالے سے بہت بڑی خرابی ہے حکمت دانائی کا نام ہے حکمت اچھائی اور برائی کی درمیان تمیز کا نام ہے حکمت جہلانہ پند کا نام نہیں ہے آج چونکہ دین سے دور لوگ اس طب کی اندر داخل ہو چکے ہیں نتیجہ نے وہ حرام کو اپنے طور پر فتوہ دے کر جہاز کرا دیتے ہیں علاقہ ایسا نہیں ہے حرام ہر صورت میں حرام رہتا ہے اس لئے دجال کا فتنہ جو ہے وہ ایک تو یہ کر رہا ہے کہ شعبت صحت کو اپنے کنٹرول میں لے رہا پوری دنیا کے ممالک کے اندر انہوں نے ان کو کردوں میں لپیٹ کر ان حکومتوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور پھر وہاں سے ایسے قوانین پاس کروا رہے ہیں جس کے ساتھ وہ اپنی دوائیاں بیچیں گے اپنی دوائیاں جو ہیں وہ بیچنے کے لئے قوانین ایسے بنا رہے ہیں کہ لوگ اپنے طور پر کوئی دوائی نے بنایا ہے اسی لئے جو ٹب کو ڈاؤن کرنے کے لئے یہ چیز احتیار کی جاری ہے لہٰذا ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ٹپس دے رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ حلال اور طیب چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر کے اپنے دعاؤں کوئی قبولیت کے رکاوٹ کو بھی دور کریں گے اپنی صحت کو بھی بحال کریں گے آسانی کے ساتھ اب دجال کے فتنے کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر صحبت صحت کو جب کنٹرول کر لیں گے دوائیاں بنانے پر پبندی ہو جائے گی ہر بندہ نہیں بنا سکے گا اور پھر اس کے بعد وہ جو دوائی بنا کر حلال یا حرام مکش کر کے پیش کریں گے اور جب چاہیں گے اس دوائی کو وہ شارٹ کر کے آپ کی جان کو لے سکیں وہ مہنگی کر کے آپ کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو دجالی نظام والے جو چاہیں گے آپ سے بکروائیں گے آپ اپنی جان بچانے کے لیے وہ دوائیاں اس کے لینے کے لیے آپ ان کی ہر بات کو مانیں گے تو خدارہ ایسی چیزوں سے بچیں اور ہمارے اس چینل پر جو چھوٹی چھوٹی ٹف ساری ہیں اس کو استعمال کر کے اپنی صحت کو بحال رکھیں اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا مانگتے رہیں خاص کر جب نماز کے بعد دعا مانگے تو فتنے دجال سے پناہ کی لازمان دعا مانگے حلال چیزوں کو کریں پسند کریں حلال چیزوں کو استعمال کریں اور حرام چیزوں سے بچیں مشکوک چیزوں سے بچیں اللہ تعالیٰ جلل شان ہو کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس فتنے دجال سے پناہ عطا فرمائے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حلال اور طیب چیزوں سے اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے حلال چیزوں کو ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیوں ناصر ہوں